راجردک گلوں کی کیا ایک رائے نہیں ہونی چاہیے جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی ہیں وہ اس دیش کے ناغرک ہیں اتنے سے لے کر ڈکشن تکر اگر اس طرح کی حصتی بنی ہوئے تو سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی حتیاؤں پر لگام لگے اور اپنی زبان کو ہم ایک دشاں میں لے کر جائیں اتنے اہم اور گمبھیر مددوں پر بھی الگ الگ زبان اور الگ الگ آوازیں کیوں چنائی دیشیں ابھی دوبے جی ہم نے سب سے پہلے یہی بات کی تھی ہم نے دیش کے پردان منتری جی سے بھی پراتنا کی تھی کہ آپ آگے آئیے دیش کے سب سے بڑے نیتا ہیں آپ کہیں گے تو ہم کو لگتا ہے کہ دیش میں آپ کی باتوں کا اثر ہوگا ریاض اٹاری بھارتی دنٹا پارٹی کا کارکرتہ یہ ان کے خود کے کارکرتہ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر دالا تاریخ احمد میر آتنکوادی بھارتی دنٹا پارٹی کے ٹکٹ سے چناؤ لڑا تالیب حسین جس کو گاؤنو والوں نے پکڑا آتنکوادی وہ بھارتی دنٹا پارٹی کا کارکرتہ ارے سیف اللہ فاروق جس کو مجر اجر مسود نے ٹریننگ دی جو ایک سال پاکستان میں ٹریننگ لے کے آیا سجا آیا آفتہ جانتے ہوئے ان کو اس کو لوکل باڈی کا ٹکٹ دیا اور یہی بات اگنی جیل جی کشن بھاروال کے سمائے بھی ہوئی گجرات میں پچیس جنوری کے پہلے چوویس دینوں تک وہ گھر سے دور رہا اس کے پہلے اس کو گجرات کی پولیس نے بند کر دیا اس پر بھی یہ سکہ ایسے یا اور صرف یہ کا یہی پرکرن تھا وہاں میں گمبیرتا سے کہہ رہا ہوں کی دو ہزار دان پاتر اسلام پاکستان کے سرپرستی کے سنگٹھن کے نکلے دعوت اسلامی کے کچھ یاسین ملک کے بارے میں بتائیں گے یاسین ملک کے بارے میں کچھ بتائیں گے جس نے ایک دعوالی میکا ہے چووڑیس گولیاں چوڑیس گولیاں منمون تنگ آپ کے پردان منتری اس کے ساتھ یہ بہاں تک نہیں جاتے میں ہوں دو پر لوٹ کر آتے ہیں مذہبی کا ٹرپند کو کیسے روکا جائے مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم آپ لوگ اگر دو دو لائن میں سلاح بھی دے دیں گے تو وہ باتیں سرکار تک پہنچیں گی سیدھے آپ کے پاس آتے ہوئے وارس پٹھان جی اب رنگے ہوئے تو آپ لوگ کی نظر آتے ہیں اپنے حساب سے آپ لوگوں کو جو مددہ لگتا ہے سوٹ کرتا ہے اس کے سمرتھن میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو لگتا ہے کہ نہیں اس پر نہیں بولنا چاہیے اس کے خلاف اگر کرناٹک میں اس طرح کا معاملہ سامنے آئے ہے اور یوگی موڈل کی وہاں پر بات کہی جا رہی ہے تو کریے نا سمرتھن اتنا بڑا دل تو دکھانا چاہیے نا ویروہ دلوں کو تاکہ مذہبی کٹرپند پروں کا جا سکے چتران جی پھر سے میں بول رہا ہوں دیش چلے گا سمویدھان پر نائی کے یوگی کے تھوک دالوں گا والی پولیسی کے موڈل پر ہم لوگ ڈیموکرسی میں رہتے ہیں قائدہ کانون کا پالن کرتے ہیں بان کر دیجئے پولیس ٹیشن کو بان کر دیجئے پولیس ٹیشن کو بان کر دو اس کو امیجیٹلی انسٹینٹ جسٹیز دے دو دے دو انسٹینٹ جسٹیز کیا چلے ہوتے ہیں قائد پورٹ کی لیکن نہیں نا ڈیموکرسی کا مطلب ہی ہے آرے آپ کے فیلیر کو آپ لوگ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو فیلیر کو آپ اس طرح بول گیا نہیں یوگی کا موڈل مستعمل کریں گے بات نمبر دو وہ کون تھے جنہوں نے ہمارے آرمی جوان کا قتل کر دیا وہ کون لوگ دے دیکھیں چترہ جیے صحیح بات نہیں ہے ایک بات ہو جائے دونوں لوگ ساتھ میں بولیں گے سمجھ بنی آئے گا ایک بار ان کی بات ہو جائے اس کے بعد آپ بولیے گا وہ آپ کو اترافن کے ایک معاملہ یاد دلا رہے ہیں وارس پتھان جس کے پہلے اپنی بات پوری کیجئے میرا سوال سمپل بھائی سمپل سا میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمارے جوان کا جا کے قتل کر دیا کیا وہ بھی کوئی اسی سنکٹن کے لوگ تھے وہ کون تھے ان کو کس نے ریڈکلائز کیا ان لڑکوں کو جس نے جا کر ہمارے پارٹی کے پرسیڈنٹ بریشتہ صدی اللہ علیہ جی صاحب کے اوپر فائلنگ کیا وہ کہاں سے تھے ان کو کس نے ٹریننگ کیا تھا ان کو کس نے ریڈکلائز کیا تھا ان کو کس نے ٹریننگ کیا تھا اس لئے ہم بولتے ہیں وائلنس وائلنس ہے ہر طرح کی وائلنس کا کھنڈن کریے پھر چاہے فازل کا مردہ رو پھر چاہے کریں یہاں کا مردہ رو مردہ کے قراب جو بھی آروپی پکڑایا ہے اسے قراب سکتہ روائی کرو مگر یہ جب تار جھوٹے ہیں بھاجہ پا کے ساتھ آروپیوں کے دور آروپیوں کو پکڑے کے اندرے سنوڑنا ہے انسا کا ننگا نہ چلا ہے اس کا روک نہ کنے جا آپ کو پاہنسا چھے کہ آرام سے پلیس بارس پتھان جی آپ لائک میں پورا دشاک پڑے آرام سے کم سے کم جبان کا صحیح طریقے سستر آ کریں چھے کہ آرام سے بارس پتھان جی آرام سے بارس پتھانہ ساں چھترا دیئے آپ کو بھی روک رہا ہے میرا تاریخ میں بولوگا میرا تن پر میں بولوگا ارے تو آپ دھمکی مت دیجے نا بارس پتھان سا اب آپ کا ہی ٹرن ہے آپ ہی بولیے بانگر دھمکی مت دیجے میں دونوں لوگوں سے گزارش ہے پھر ادبنسل جی ہر ایک کی بیچ میں بولیں گے تو دونوں کی آواز سمجھ مانی آئے گی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ان کی بات پوری ہو جائے پھر میں آؤں گی آپ کے پاس بولیے بارس پتھان جی طریقہ اس کا پہلا فیڈے ڈاؤن کرو پھر بات ہوگی ان کا فیڈے ڈاؤن کرو پھر بات ہوگی اگر آپ دھمکی دیں گے تو میں نہیں کروں گے اگر آپ رکیسٹ کریں گے تو میں کسند ہی بارس پتھان جی آرام سے یہ لوگ 52 سال نیشنال ٹی وی پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہاں پر ایک دوسرے کو دھمکی دینے کے لیے ایک پرم اپنیز نہیں کیا گیا ہے آرام سے سنیے چکران جی پلیز آپ چک ہو جائیے ان کی بات پہلے پوری ہو جائے یہ وہ لوگ ہے چکران جی پوچھو ان کو باون سال تک تیرنگا ہمارا لہ رہا تھا کہ آرے سس کے ایڈکوٹر کے اوپر ان کے لیے تیرنگا ہماری لیے آشوبتہ ارے جس مین مددے پر ابھی بات کرنے کے لیے بیٹھے آرام سے ایک بار ہی آمدنے کا آئے کی مذہبی کٹرٹا کو کہتے روکا جائے کیسے روکا جائے گا اب نیجی شوستی جی جس ٹاپک پر ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کم سے کم اس پر مجھے رہے دینا چتراجی ایک بات جی کیسے روکا جائے گا بہت ہی اچھی بات دی تمام راجنیتک کروں کے ساماجی دیش کے پداروں کے نیتا آتے آئے اور جو کر رہے ہیں لیکن وارث بھائی وارث بھائی سن لو جرا وارث بھائی جب آپ لوگ تنتر کی بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی حسی آتی ہے یہ وہی وارث پٹھانے جو کہتے ہیں کہ سو کروڑ پہ پندرہ کروڑ بھاری ہیں یہ ان کا لوگ تنتر ہے اس لیے آپ والا لوگ تنتر نہیں ہمارا والا لوگ تنتر جو کسی بھی بڑے سے بڑے پت پر ہو جس کی وہ ویڈیو جس نے پورے ہندوستان میں دیکھی ہو لیکن ہیدر آباد کی پولیس کو نہ ملے اور وہ ویقتی بائزت بری ہو جائے مذہبی کا تکم کیسے رکھے گا ایک لائن میں سمپل سی بات ہے میں ایک بات بتا دوں آپ کو کانون کے ساتھ ساتھ ہم سب کے من میں اور یہ تو سبھی لوگ کہتے ہیں نا ہندو دھرم جب کوئی بات ہوتی کوئی اگر ہندو دھرم تو بہت یہ سہیشنو ہے آپ بھی مانتے ہیں نا سب لوگ مانتے ہیں نا کہ ہندو دھرم تو سہیشنو ہے تو باقی دھرم والوں کے بارے میں کہیے نا جب آپ ہندوستان لے کر آئیں گے تو مسلم دھرم کے لوگوں کو پھر کیسے سنتوشت کر پائیں گے یہی تو بڑا سوال ہے